اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین اگر زندگی آپ کی پریشانی سے گزر رہی ہے تو گھبرانا مت آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں یہ وظیفہ کو چلتے فیرتے بول دینا صرف اکیس دفعہ انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی جو گزر رہی ہے زندگی سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی ساری مسئبتیں ہٹ جائے گی اور آپ کی زندگی خوشحال بن جائے گی انشاءاللہ توارکو اطالہ لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائگن کو دعوی دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلوں آپ میرے لئے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا آج کا وظیفہ بہت ہی پاور فل اور کمال کا وظیفہ لے کر آئے ہوں آپ کے خدمت میں جس بھائی یا بہنوں کی زندگی پریشانی سے گزر رہی ہے یعنی مسئبتیں بار بار آ جاری ہے کبھی کچھ ہو جانا کبھی کوئی بیمار ہو جانا کبھی ان کا کاروبار بند ہو جانا کبھی نیک رشتہ ٹوٹ جانا کبھی کسی کا دل ٹوٹ جانا کبھی کچھ بھی ہو یعنی ہر پریشانی ان کے زندگی میں بار بار آتی ہو ایک پریشانی جاتی ہو دوسری پریشانی آ جاتی ہو ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے میں یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں انشاءاللہ ان کی جو پریشانی ہیں ان کی جو مسئبتیں وہ مسئبتیں دور ہو جائے گی بس سیدھ کے دل سے کریں گے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کو کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ بیٹھے رہیں فضر کی نماز کے بعد یا سر کی نماز کے بعد مغرب یا ایشہ زہر کسی بھی نماز کے بعد زیادہ تر بیٹھ کر کریں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد شروع اور آخر میں آپ کو دروشری پڑھ لینا ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے قرآنی وظیفے میں کتنی طاقت ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں اور کتنی باورکت ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں ایک حرف پڑھنے کے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو میں سورہ بتانے والا ہوں یہ چھوٹا سورہ ہے لیکن بہت ہی پاورفل اور کمال کا سورہ ہے جس بھائیوں جس بہنوں کو اگر پڑھنے نہیں پا رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ بھی کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں شروع اور آخر میں آپ کو دروشری پڑھنا ہے ایک دو مرتبہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو ایک سو ایک کیاون ایک کیاون دفعہ دروشریف پڑھن لینا ہے کوئی بھی دروشریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ دروشریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اکیس دفعہ پڑھنا رہا ہے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایک سے کعاون دفعہ دروشریف پڑھ لینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی ٹائم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے ناظرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رو گر گرہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے جو بھی پریشانی ہے ناظرین اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں خوب رو رو کے دعا مانگے اے اللہ اس آیت کے برکت سے اس آیت کے صدقے میں میری پریشانیوں کو دور فرما ہماری مصیبتوں کو دور فرما جو زندگی میں بار بار پریشانی آتی ہے اس پریشانیوں کو دور فرما یقین مانی آپ کی زندگی کے لکیر اور زندگی کی قسمت ساری بدل جائے گی اور اتنی خوشحالی آپ کے زندگی میں آئے گی جو سالوں سے آپ کی زندگی میں نہیں آ رہی تھی وہ خوشحالی آپ کے زندگی میں انشاءاللہ اس لمحے میں آ جائے گی جو لمحہ میں آپ وظیفہ کریں گے لگتار یا وظیفہ آپ کو اکیس دن تک کرنا ہے ہر آزین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچیے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس سنیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لگیو گی تو عمل کریں چینل پر نا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ